آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ بارتی وزیراعظم نرندر موڈی مقبوضہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں کوئی پروجیٹ لگا لیں دس کی لگا پوری فوج بھی انڈیا کی لاکہ لگا تھی کشمیر کا جذبہ کامل نرندر موڈی صاحب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اعلان شاید کریں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مالی پیکیج دیں گے کوئی میگا پروجیٹ دیں گے اس طرح کی بات کریں گے آپ لوگ کے ہاں آپ کی رفوج ہے سنہ ہے لاکھوں کے داداد میں کشمیر میں چھرے برسا رہے ہیں گولیاں برسا رہے ہیں ان کو شہید کیے چلے جا رہے ہیں میرے بارڈر کے اوپر جو دو میری پوسٹوں پر اٹیک ہوئے ہیں جس میں آٹھ ایک دفعہ پرسوں ترسوں مارے گے شہید ہوئے اور تین آج شہید ہوئے ہیں ہمارے ہم آنورٹس کو کچھ بھی نہیں سب بڑے خوش ہیں دو ٹوک بات کریں آپ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ آپ قوارڈ میں بیٹھے ہیں ہم کیوں نہ بیٹھے بھائی ہم طاقتور ہیں اس لئے ہم بیٹھے ہیں دوستی برابر والوں سے ہوتی آپ سمجھئے اس لئے ہم ساتھ میں بیٹھے ہیں آپ نہیں ہیں اس کا مطلب آپ برابر میں نہیں ہیں سادھارا یہ تو سمپل سا فورمولا ہے میں پاکستان کی سرحدوں کی وائلیشن کسی طور پر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں کہ آپ نے ساری اپنی معیشت اٹھا کے گروی رکھ دی ہے آپ کے پلے کچھ بچا نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ سچ کی بنیاد پر باتیں ہیں کہ جتنے مسلمان آپ کے دیش میں نہیں ہیں اس سے کئی گناہ جیدہ کئی کہیں جیدہ اس دیش میں ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں سب رب کے آگے پیش ہونے ہیں بھارت دیش کے سمبیدھان سے چلتا ہے بھارت ایک سوطنطر ملک ہے وہ پاکستان کی طرف پٹھو دیش نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا رکھ کے دیں گے آپ کو یہ مسئلہ ہے اس دیش کا سب سے بڑا راج یہ ہے اتر پردیش یہاں کے چیف منسٹر یوگی آدیت نگانت کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ کہیں بھی لارڈی سپیکر چاہے وہ مندر میں بجے چاہے وہ مسجد میں بجے اپنی پریمائسز سے زیادہ اس کے آواز نہیں جانی چاہیے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتا ہے آپ بتائیں کیا سعودی عرب میں لارڈی سپیکر علاو ہے کیا وہاں کے مسجد میں لارڈی سپیکر سے اجان دی جاتی ہے بارتی فوجی بندوقوں اور سنگینوں کے سائطلے کشمیریوں کی آواز کو دبا کے فوجی حسار میں نو لاکھے قریب فوج بی ایس ایف بارتی پولیس خفیہ الکاروں کی ایک بڑی نفری کے حمراہ وزیراعظم نرندر موڈی وہاں کل جا رہے ہیں جس کے خلاف آل پارٹی زوریت کانفرنس اور حکومت آزاد کشمیر نے ایک بڑا اجازی کال دے رکھی ہے آزاد کشمیر کے کل تمام بڑے چھوٹے شہروں میں حکومت آزاد کشمیر اور وزیراعظم آزاد کشمیر صدار تنویر علیہ الس کی کال پہ اجازی مظائرے اور ریلین کالی جا رہی ہیں جبکہ پاکستان میں اسلام آباد میں جو انڈین یہاں سفارت خانہ ہے اس کے باہر آل پارٹی زوریت کانفرنس اور اسی طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے ایک اجازی مظائرے امید کرتا ہوں کہ یہاں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی اور لیٹسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے برائیٹ نیوز ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوار